ویپن کی ویسی نظر کو دیکھنے کے بعد میں علی آگے بولنے لگا تھا اور وہ بلکل ہی حس کی چاہتے ہوئے اس سکت ہے میں ویپن کو بلکل بھی یہاں پر ماننے کا ارادہ نہیں کر رہا تھا اس نے جلدی سے اب سامنے والے کو سمجھانے کے لیے اپنا مو کھولا میری بات کچھ ایسی ہے کی میں نے اپنی چھوٹی راز کماری کو تک علا کر بہت زیادہ بڑا بھی کیا ہے میں نے اس کو بہت زیادہ ٹریننگ دی ہے اور اس کے علاوہ وہ ویقتی جائے سے گدہ یادہ لا پروہ کیوں نہ ہو لیکن میں اسے واسطہوں میں چھوٹ پوچانے کی حمد بلکل بھی نہیں کر سکتا جس کو میری چھوٹی راز کماری بیار کرتی ہو کہ اگر میں نے ایسا کچھ کر دیا تو مجھے پتا ہے کہ وہ جیون بھر مجھے نفرت کرے گی اور اس کے علاوہ کچھ بھی ہوئی پین اور ان کے بیچ میں جو سمبند ہے نا وہ بلکل ہی اسمبو ہے وہ کبھی بھی دنیا کے اندر آکے کبھی بھی نہیں مل سکتے اور اگر واسطہوں میں وہ ایسا ہی آکے اپنے آس پاس میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ایسا ہی پیار بڑھاتے رہتے ہیں تو آگے زاکر بہت بڑی پرولم ہوگی اسی لیے میں یہاں پر کیول ویپن کو یہ سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ وہ چھوٹی راز کماری سے دور رہے اور اس کو بھول جائے وہی اس کی وبا سننے کے بعد میں اندرشین کی آواز میں ویپن نے کہا اچھا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرا جو اسٹوڈینٹ ہے وہ تمہارے سنت قبلی کے لائک بلکل بھی نہیں ہے اس بار جو اس کا بولنے کا لہزہ تھا وہ بہت زیادہ گسے کے اندر تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ سامنے والے پر کوئی چنکٹ آنے والا ہو نہیں 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 میرا مطلب وہ نہیں تھا ماسٹر علی اب پوری طرح سے کانپ چکا تھا ماسٹر اندرشین بات کچھ ایسی ہے کہ آپ کو پہلے ہمارے سنت قبلی کے آس پاس میں جو بھی چیزیں فیلی ہوئی ہیں یا پھر آس پاس میں جو پریشتیاں ہیں ان سبی کے بارے میں چان لینا چاہیئے جب ہماری راج کماری چھوٹی تھی نا تو اسی وقت سنت قبلی کے ایک یوہ بچے کے ساتھ میں ان کے ویواہ کو فکس کر دیا گیا تھا اور اب اس ویواہ کو بدلہ نہیں جا سکتا اسی لیے میں یہاں پر ان دونوں کو پہلے سے ہی الگ کر دینا چاہتا تھا کیونکہ میں بھی جانتا ہوں کہ اگر یہ جہاں سمیہ تک ایک ساتھ میں رہتا ہے تو بعد میں ان کا جو دل ٹوٹے گا نا اس کو یہ بالکل بھی نہیں سہ پائیں گے اسی وجہ سے ان کے لیے سب سے زیادہ اچھا یہی ہوگا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بھول جائیں اس کی ویواہ سننے کے بعد میں ویپن کی نگاہیں نکے ہو جاتی ہے اور وہ پوچھتا ہے کیا اس کی سادھی بدلی نہیں جا سکتی کیا یہ آپ کے سنت قبیلے اور شین قبیلے کی وجہ سے ہے اگر ایسی ہی بات ہے تو مجھے جا کر تمہارے سبی پورجوں سے بات کرنی ہوگی ویپن کے بات سننے کے بعد میں علی نے اپنا سیر ہیرا دیا اور اس نے کہا دونوں کی بیس کی جو سگائی تھی نا وہ بیس سال پہلے ہی تیہ کر دی گئی تھی اور چھوٹی سی راز کمالی کو اس ماملے کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن پچھلے سال ہی انہیں اس کے بارے میں پتا چلا تھا اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اور میرا ماننا یہ ہے کہ اندر شین کو شین قبیلے کے یوہا پرتبہ کے بارے میں ضرور کچھ پتا ہوگا کیونکہ جب ان کا جنو ہوا تھا تو تب ہی سے یہ بتایا گیا تھا کہ جو ان کے پاس میں ان کی رکت ریکہ تھی اس کے اندر ان کی سدھ سے بھی زیادہ ادھیک سدھ رکت ریکہ پائی جاتی تھی اور جب 20 سال پہلے اس دنیا کے اندر جن میں لیے تھے تو اس سمیں سارے بادل پوری طرح سے لال ہو گئے تھے آخاز پوری طرح سے گڑ گڑانے لگا تھا سورک سے ایک پویتر کیرن ان کے اوپر اتری تھی یہاں تک کہ جو ماسٹر سیکھ کی دوارہ وہاں پر ایک ٹیبلیٹ رکھی گئی تھی وہ بھی ہوا کے اندر اٹھنے لگی تھی ان کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا مانو جیسے کی وہ اپنے کسی ساتھی کا وہاں پر سواگت کر رہے ہوں اور اسی دن جو سین کبیلے کے پوروست تھے انہوں نے ہمارے شند کبیلے کے اندر ہمارے سبھی پورو جو کے ساتھ میں مل کر اس سگائے کو یہیں پر ہی تیہ کر دیا تھا علی نے اسے بتایا اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں جو سادھی ہے نا وہ اگلے سال تیسرے مہینے کے اندر ہی نیرداریت کی گئی ہے اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ کسی بھی دوارہ بدلہ نہیں جا سکتا اگلے سال تیسرے مہینے کے اندر اس بات کو سننے کے بعد میں ویپن کے تو بال کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے تو ابھی اوپر سے دنیا ہی اڑنے لگی تھی اور اس کے دل کے اوپر چھڑ رہا چل چکا تھا ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کے دل کے اوپر جوڑ دار والد کیا ہو اس نے بڑی نیرہ سا بریوی آواز کے ساتھ میں کھا کیا یہ ضروری تھا کہ بیش شال پہلے ہی تمہاری چھوٹی راج گماری پرتو ساکا ویوہ اسی دن چن لینا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی دن انہوں نے اس صبح دن کو چننا ہو لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے جب میں پہلے ہی وہ اس صبح دن کو چن جائے ویپن یعنی اندرشین کی بات سننے کے بعد میں علی نے اپنا سیریلا دیا اور اس نے نیرہ سا کے اندر کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ماسٹر اندرشین سین کبیل کے اندر کچھ ایسا بڑا چھپا ہوا ہے یا پھر ان کے اندر کچھ ایسا رہے سے ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے سبھی پوروزو نے مل کر اس ویوہ کو یہاں پر گھوست کر دیا ہوگا اور اب یہ آدھے سیاں پر پاردیت اور اب یہ آدھے سیاں پر پارد ہوئی چکا ہے اسی لئے اب کسی کے اندر اتنا ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ سبھی ویوہ کے خلاف جا سکے اور اس وجہ سے جب پردیتشا کو اس کے بارے میں پتا چلا تو پھر وہ یہاں پر پوری طرح سے تلکہ مچانے لگی لیکن وہاں پر اس سے کچھ بھی سملہ نہیں جا رہا تھا اور وہ پورا نی پوروزو کے اس وچن کے دوارہ بندی ہوئی تھی اور اس کے کاران وہ اب سند قبیلے کے اندر سے باہر بھاگ جاتی ہے اور جیسے وہ باہر جاتی ہے تو اس نے اپنی سادنہ کو وہی پہری پوری طرح سے سیل کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہم اس کو بالکل بھی نئی ڈونڈ با رہے تھے حالانکہ وہ زیادہ محنت کے بعد میں مجھے کچھ سمیہ پہلے ہی ان کے بارے پتا چلا تھا حالانکہ جب میں ان کو وہاں پر ملا تو اس کے بعد میں مجھے احساس ہوا کہ ہماری چھوٹی راز کماری پہلے ہی کسی سے پیار کر چکی ہے اور وہ کوئی اور نئی ویپین تھے جو آپ ہیں اسی لئے میں نے وہاں پر سوچا کہ آگے زیادہ معاملہ بڑھنے سے اچھا ہوگا کہ اس معاملے کو یہ پر ہی ختم کر دیا جائے اسی لئے میں نے آپ یہ یہاں پر تلاس شروع کر دی تھی وہاں ابھی ویپین دوسرے ہی خیالوں کے اندر کویا ہوا تھا کیا اس نے کہا مجھے بھی اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا ہے کیونکہ سنت قبلی کے اندر جو زیادہ ہی آنتری گرائنس سے ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں کسی کو بھی زیادہ پتا نہیں ہوتا ہے لیکن میں بھی کئی اور سے اس کے بارے میں سنا تھا اسی وجہ سے مجھے اس کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری تھی حالانکہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بات میں کہ کس طرح سے اس جیس کو چھپایا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ میں ہم لوگوں کو پتا چل سکتا ہے کہ واسطہوں میں وہ بہت زیادہ مہتبکن بات ہوگی جس کو ساری دنیا سے چھپایا جایا ہو کیونکہ آخر کار تین مہان قبیلوں کے اندر سے ہونے کے بعد میں سین کبیلے کے سامنے ہمیں چھکنے ہی کوئی بھی آوے سکتا نہیں تھی علی نے اتر دیا وہ تو ایسی بات ہے اس کے بعد میں ویپین یعنے اندر شین نے پوچھا تو کیا مجھے ایک بات بتا سکتے ہو کہ بیس ورس پہلے ہی اس سگائے کو یہاں پر تیہ کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد میں بھی آخر کار تمہاری چھوٹی راز کماری سین کبیلے کے اس یوہ پرتیبہ سے صادق کیوں نہیں کرنا چاہتی اس کے بارے میں تمہیں کچھ پتا ہوگا کیونکہ یہ دیکھتے ہوئے کہ سند کبیلہ اور سین کبیلہ دونوں ایکی طرح کی کبیلے مانے جا سکتے تھے اور ان کا ویوہ بیس ورس پہلے ہی تیہ کر دیا گیا تھا تو اس کے ساتھ میں یہ مانا جا سکتا تھا کہ وہ دونوں ساتھ میں ہی بڑے ہوئے ہوں گے اسی لئے دونوں کے بیچ کو جو سنبند تھا وہ بہت اچھے طرح سے اچھا ہو گیا ہوگا اور سگائی کو تیہ کر دینے کے بعد میں بھی اس کا اس طرح سے اپنے اس کبیلے سے بھاگ جانا کیا ہوئے واسطہوں میں اپنے پریوار سے دور ہونے کے لیے بلکل بھی ڈرنی رہی تھی پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سین کبیلے کا یو آئے ماسٹر تھا وہ واسطہوں میں کچھ ایسا ہی بگڑیل اولاد ہو جس کی وجہ سے پرتویسہ اسے سادھی کرنے کے لیے تیار نہ ہو وہی اس کی وہ باتیں سننے کے بعد میں چوالی تھا وہ اب بیبین کو بلکل ایسے دیکھنے لگا جیسے کہ وہ اپنے سامنے کسی پاگل کو دیکھ رہا ہو کیونکہ واسطہ میں اپنے کبیلے کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا کیا کچھ عجیب نہیں تھا لیکن وہ وہاں پر بلکل بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے سبھی سبدوں کو اس کے سامنے بول سکے اسی وجہ سے اس نے اپنے سبھی بہو کو دبا لیا اور اس کے بعد میں اس نے اتر دیا میرا انوان یہ ہے کہ جو چھوٹی راج کماری ہے جس کا ویوہ ایک لڑکے کے ساتھ میں کرائے جانا ہے جو سیند کبیلے کے اندر سے ہے تو اس کا منع کرنے کا ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ سمیے سے یعنی کی جب سے وہ بڑے ہو رہے ہیں نا تب سے وہ ایک بار بھی اس کے ساتھ میں نہیں ملی کیونکہ سیند کبیلے کا جو یوہ راج کمار ہے نا وہاں پوری طرح سے چکر رہا ہے جنر کے بعد میں ہی ایسا مانا جاتا ہے کیونکہ وہاں ایک آنٹ کے اندر چلا گیا تھا اور سیند کبیلے کے اندر جتے بھی جیدہ پرتبائے ہیں اس سے الگ اس نے سیند اکیڈمی جانے کی بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا کہ علاوہ سیند کبیلے کے اندر کسی نے بھی آج تک اسے بلکل بھی نہیں دیکھا تھا اور اس میں ہمارے پورے اور اس میں ہمارے پرانے پورج بھی سامل ہے اور جو میں نے سنا ہے اس کے انوصار مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں کوئی انوٹھی وراثت کو سمجھنے کے اندر ویست ہوگا کیا اس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا لیکن وہی دوسری طرف ویبین وہ جیدہ اچھنے کے اندر چلا گیا تھا اور ان سبتوں کو سننے کے بعد میں وہ اپنے آپ کو نیروں سکا پیونکہ لڑکے کو بہن باہر لائے بینا ہی وہاں اس سادی کو آ کے بڑھانا چاہتے تھے اور اس کو لے کر سینن قبیلہ واسطہوں میں بہت زیادہ وچھتر مانا چاہ سکتا تھا واسطہوں میں بہت سی ایسی افوائے ہیں کہ جو ان کا یوہا لڑکا ہے اس کے پاس کوئی بھی پرتبط نہیں ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سادنہ کو آگے بڑھا پانے میں منکل بھی اسفل رہا تھا اور اسی سرمندقی سے بچنے کے لیے سینن قبیلہ نے اسے دنیا سے بلکل الگ رکھا اور کچھ سا کھینا تو یہ بھی ہے کہ جب وہ جنمہ تھا تو اس کے بعد میں ہی وہ اس دنیا سے گائب ہو گیا تھا اور سینن قبیلہ تب سے اس کو کھوچنے کی کوشش کر رہا ہے اور سینن قبیلہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا ویکتی نہیں ہے جس نے اس یوہا لڑکے کو دیکھا ہو اب ویپین اسی سب کے بارے میں سوچنے لگا تھا کہ واسطہ میں کیوں رتیو سوہا پر ایتی زیادہ گزے میں تھی اور اپنے سینن قبیلے سے بہت زیادہ گرنہ کرتی تھی کیونکہ واسطہ میں ایک چھوٹی سی عمر کے اندر اس کے کندوں کے اوپر ایتی زیادہ بھاری وہ اس کو ڈال دینا اور اس کے بعد میں ایک ایسے ویکتی سے سادی کر دینا جس کو آج تک اس نے دیکھا بھی نہ ہو اس کے ساتھ میں اب ویپین کو تھوڑا سا غصہ بھی آنے لگا تھا کیونکہ واسطہ میں سینن قبیلے نے اب یہاں پہ حض پار کر دی تھی کی پہلے تو انہوں نے بیس ورز پہلے ہی سگایتے کر دی تھی اور اس کے بعد میں بھی انہوں نے اپنے اس یور رازگمار کو اسے چھپا کر رکھا ہوا تھا جیسے کہ وہ کوئی ناجک کلی ہو اس کے ساتھ میں اب ویپین بھولنے لگا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب اس سینن قبیلے کو ایک بار سبق سکھانا ہوگا اور انہیں سشٹا چار کے بارے میں بھی بتانا ہوگا اور ایسے ہی سوچتے سوچتے اس اپیسوڈ کو یہ بری قتم کر دیا گیا گائز کمیٹ سیکشن میں اس کی لنک دی گئی ہے اس پیدا کے سائن اپس کو کمپلیٹ کرائیں کیونکہ آپ پچاس سائن اپس تو کرنے سے رہے تو بیس تو کمپلیٹ کرائیں ہی سکتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کیلئے ریڈی رہیں وہ آپ کو سام کو مل جائے گا چلیے گائز ٹڈاڈا ملتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر جو بندے نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے